ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بھڑکیر چینل میں ہوں آپ کا دوست رسیم احمد جیزا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور بجری کی ریڈ آئیز ہوگو کی ریشیوی کی جب میں پیرنگ کرتا ہوں اس کے لئے میری پیرنگ کرنے کا سکر کر کیا ہے میں آج آپ سے وہ ڈسکس کروں گا کیونکہ ہر بندوں کا پیرنگ کا اپنا پناہ طریقہ ہوتا ہے پیرنگ کرنے کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ میل ہیں انہیں میں نے کلونی سے اٹھا کے وان بائی وان پورچن میں چھوڑ دیا ہے اور ان کو وان بائی وان چھوڑنے کے مقصد کیا ہے اس کو یہاں اکیلے کیوں چھوڑا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیگرنگ پر میرے پاس جتنے بھی میل ہیں ان سب کو میں نے وان بائی وان کیج میں سپرڈ ایک سٹک کے ساتھ لگا کے سٹک لگانے کے بعد ان کو میرے دن کو وہاں چھوڑ دیا ہے اور دو دن تک یہ میل اسی کھانے میں رہیں گے اور ان کی پیرنگ میں نے یہیں پہ کرنی ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کو انہیں کھانوں میں چھوڑ دیا ہے ان کی پیرنگ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ پیر کتنے دیر میں بنائیں گے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے اور کیج کو چھوڑنے کا مقصد سے بھی ہے کہ اس میں اچھی ان سے بریڈ لی جائے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میل کو میں نے اس وقت کیج میں چھوڑا ہوا ہے اور باقی میلوں کو بھی ساتھ ساتھ سیپرڈ کیج میں چھوڑ دیا ہے اور کیج کو سفائی کرنے کے بعد اچھی طرح ان پر سفائی کیا اور کوپیک کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد اور سٹکس کو ڈیٹ آل اور پھٹک کی پانے سے باش کیا اور اس کے بعد میں نے جتنے میں میرے پاس جن کی میں نے پیرنگ ون وی ون کرنی تھی ان کو سب کو میں نے ون وی ون کیج میں چھوڑ دیا ہے چھوڑنے کے مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ پیر یوز ٹو ہو جائے جیسے ہی میں دو دن تک ان کو ان کی جو میرا سیپرڈ رہنے دوں گا اس کے بعد ان کے ساتھ فیمل چھوڑ دوں گا تو آپ دیکھیں گے بڑی جلدی پیر بننا شروع ہو جائے گا کیونکہ دو دن آل ایڈی کیج میں میل رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو میل ہوتا ہے وہ کیج سے یوز ٹو ہو جاتا ہے اس سے یوز ٹو ہونے کے وجہ سے بڑا اپنے آپ کو سکیور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے جب فیمل اس کے ساتھ چھوڑیں گے تو آٹومیٹکلی بڑی جلدی سے وہ پیر بننا شروع کر دیتا ہے اب پیر بنانے کے لئے کچھ لوگ مختلف طریقے سماتے ہیں کچھ لوگ میل فیمل کو جسے سیپرڈ کیج میں چھوڑنا ہوتا ہے گھٹھے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں کیا ہیں کہ کچھ لوگ میل کو ایک خانے میں اور فیمل کو دوسرے خانے میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن جس طرح میں اپنے بار سکیور پیرن کرتا ہوں اور جس کا مجھے جلدی ریزلٹ ملتا ہے میں نے وہ آپ سے اچھ شیئر کی ہے آپ کو بہتر ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ کو ریزلٹ بہتر ملے تو دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کسی قسم کا سوال ہو تو لازمی پوچھیں اور یہ میرے پاس ایک رنگنک کا پیر بھی ہے جو آہ میں نے بیڑ کے لیے رکھا ہوا ہے ابھی کیونکہ پیڑنگ سیزن کر نہیں ہے تو ابھی اٹھ کے لیے کر رہے ہیں میل فیمل میل ٹاکنگ ہے اور فیمل وائلڈ ہے اور بیٹ اس کو یہاں لگانے کا مقصد دکھانے اکسے صرف یہی ہے کہ برڈ سے بریڈ لینے کے لیے آپ کو ان کی تیاری کرنی ہے ابھی نیکس سیزن ان کا ہی ہے جن کی آپ نے تیاری کرنی ہے ان کو اچھی ڈائیٹ دیں اور ہو سکتا ہے دیلی بیسیز پہ فروڈ کا ایک پیس ان کو لازمی دیں کیونکہ بڑا برڈ ہے رنگ برڈ ہے اس کو فروڈ دیں گے تو پھر یہ اچھا بریڈ کرے گا بجری کی فیمل میں دو دن کے بعد ان میلز کو دے دوں گا اور پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی میل اگریسیو ہوئے ہوں گے دو دن تک اکیلے رہ رکھے اور جب آپ فیمل کو دیں گے تو وہ بڑی جلدی پیر بنا شروع کر دیں گے اور پھر جب تک موسم بہتر نہیں ہو جاتا میں ان کو مٹکی یا باکس آفر نہیں کروں گا ابھی کافی گرمی ہے حبس چل رہی ہیں اور حبس میں بارڈ سے بری لی نا میں تو ایسا نہیں چاہتا کہ بارڈ ڈسٹرب ہوں اور گرمی سے وہ تنگ ہوں یہ دیکھنے دو دن کے بعد میں نے فیمل کو میل کے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ پہلے ہی فیمل کو میں نے میل کے ساتھ چھوڑا ہے تو دیکھیں وہ کتنی جلدی میل نے فیمل سے اٹریکشن شروع کر دیا ہے اور دانہ ایکچینج کرنا شروع کر دیا ہے اور پیرنگ ان کی بند گئی ہے یعنی یہ پیر بانڈڈ ہو گیا ہے تو اگر مٹکی لگا دوں تو خوپس ہو دن میں یہ کرسنگ سٹار کرنے کے پوراً بعد یہ اگلے کر دیں گے اسی منت کے اندر اندر لیکن ابھی میں مٹکیاں میں نہیں لگاوں گا ان کو پیر پر اچھا بانڈڈ پیر بننے دوں گا اور اس کے بعد میں ان کی مٹکیاں لگاوں گا اور مٹکیوں کے بعد جو مجھے ریزلٹ ملے گا یہ باکس کے بعد جو مجھے ریزلٹ ملے گا میں آپ بھائیوں سے ضرور شیئر کروں گا اور میں جسنا پیرنگ کر دیا اگر آپ کو اچھی وڈیو اچھی لگی تو دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کر دیں اور اپنا اور اپنے دوستوں کا خوب کیا رکھیں اور بیڈنگ سیزن سٹارٹ ہے اور اس سیزن میں کسی کسی کی غلطی مت کریں جو آپ کے لئے نقصان دے ہو اپنا اور اپنے مٹس کا خوب کیا رکھیں اسلام علیکم